دوستو میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈینجر ورڈ دوستو ہم اس چینل پر آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو آگرٹ کرتے ہیں جو کئی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو آپ کو مل سکے سب سے پہلے زمین کے علاوہ نظام شمسی میں زندگی کی دریافت اکنی صدی کے سائنسی دور میں اگر ہم آسمان بلد نظر ڈالیں تو ہمیں وزی کائنات کی چادر دکھائی دیتی ہے جس میں کروڑوں ستارے چگ مگا رہے ہیں اور کیا معلوم انہی ستاروں کے غوش میں زندگی دریافت ہو جائے آج تاکہ انسان تقریباً چار ہزار سے زائد سیارے دریافت کر چکا ہے جن میں دو سو سیارے ایسے ہیں جن کا محول زمین جیسا ہے لیکن کیا ان سیاروں میں زندگی ہو سکتی ہے اور کس شکل میں سائنس دانوں کے جانب سے ملے جلے جو آپ ملتے ہیں کیونکہ اگر نظام شمسی کی بات کی جائے تو صرف انسانی زمین پر ممکن ہے اگر چھوٹے جاندار کی بات کی جائے جن میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں تو اس کائنات میں ان کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہیں نمبر ایک اطارت ہم جانتے ہیں کہ زمین ہماری صورت سے اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ ہے نہ کم اس لیے اس سیارے پر پانی موجود ہے جو زندگی کا بریادی انصر ہے مگر دوزار بار میں سیارہ اطارت کے گرد بھیجی گئی خلائی گاڑی نے سیارے کے شمالی کو تو پر موجود گہرے گڑوں میں جمع ہوا پانی پرف دریافت کیا سائنگ دانوں کے لیے یہ دریافت نہ ہیت حران کن ہے کیونکہ اطارت ایسا سیارہ ہے جو صورت سے صرف پانچ کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اس سیارے میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً چار سو ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے لیکن پرفک دریافت کے بعد سائنگ دان اس بات پر گوھر کر رہے ہیں کہ اگر سیارے پر پانی موجود ہے تو یقیناً زندگی کے امکانات بھی ہوں گے نمبر دو سیارہ زہرہ جو نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے پر پھر بھی زندگی پائے جانے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ سیارے کی فضاء میں تضاب کے گہرے بادنوں کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے سور سے آنے والی گرمائش قید ہے یہ سیارہ حجم میں ہماری زبین کے برابر ہے مگر دونوں سیاروں کی فضائی محول میں بہت فرق ہے ان سب کے باوجود سائنستان پر امید ہیں کہ شاید اس گہرے بادنوں میں کہیں ایسی جگہ بھی موجود ہو جہاں زندگی پھل پھول رہی ہو نمبر تین سیارہ مریخ اس سیارے سے آئے روز تازہ ترین خبری مصول ہوتی رہتی ہیں اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کے جنب سے خلائی گاڑیاں بھیجی گئیں جن میں سرفرس مریخی خلائی ادارہ ناسا ہے ان گاڑیوں کے مدد سے مریخ پر موجود پانی کے دریاؤں مریخ کے نیچے پانی کی موجودگی اور اس طرح کی بہت سی دریافتیں کی جا چکی ہیں نمبر چار مشتری اس سیارے پر تین سو پچاس سالوں سے بہت بڑا توفان برپا ہے اور سالوں سے قائم ہے لیکن اس خطرناک سیارے کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ پنیادی اناسر ملنے کی معلومات ملی ہیں اور اس پر جل ناسا ایک خلائی مشن بھیجے گا جسے یوروپا کلیپر کا نام دیا گیا ہے نمبر پانچ سیارہ زہل مشتری کی طرح زہل کا ایک چھوٹا اور برفیلہ چاند ہینسلا دس بھی اپنی پنہ سے بیس کلومیٹر موٹی برف سے بنی کرسٹ کے نیچے گرم پانی کے سمندر چھپائے ہوئے ہیں جس میں بہت سے نامیاتی مالکیوز بھی موجود ہیں اس چانت پر گرمائش مایا حالت میں پانی اور نامیاتی مالکیوز تینوں ناصر موجود ہیں جسے اس پر زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ تینوں چیزیں زندگی کے لیے بنیادی ناصر ہیں تو ہو سکتا ہے کل کو یہاں زندگی کی دریافت ہو جائے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ